السلام علیکم کیسے ہیں آپ سب لوگ ہوفیلی آپ سب لوگ بلکل ٹھیک تھاک ہوں گے الحمدللہ اللہ کا شکر ہے میں بھی بلکل ٹھیک تھاک ہوں اور میری فیملی بھی بلکل ٹھیک تھاک ہے تو جناب آگ کہہ رہے ہوں گے کہ جناب یہ صبح صبح جو ہے نا وہ کہاں جایا جا رہا ہے تو اس وقت جناب ہم ہیں فتمند بزار میں تو مجھے نہ کوئی شاپنگ کرنی تھی تو میں نے کہا چلیں میں نہ ساتھ سا ویڈیو بھی بنا لوں گی یہ آپ ہی دیکھ لیں تو یہ ناب یہ جو ہے نا یہاں کا ریزنیبل بزار ہے فتمند بزار تو میں نے نا یہاں سے نا ابراہیم کے سکول کے لیے تھوڑا سی شاپنگ کرنی تھی میں نے کہا چلیں ساتھ ساتھ دکھا لیتی ہوں تو یہاں پینا ضروریات زندگی کی ہر چیز ہر چیز جو ہے نا وہ ریزنیبل پرائز میں مل لاتی ہیں سبزیاں بھی گوشت بھی اور فش بھی اور جتنی بھی چیزیں ہیں گھر سے ریلیٹڈ ہیں یا جو دوسری بھی چیزیں ہوتی ہیں کپڑے وغیرہ بچوں کے بھی بڑھوں کے بھی تو یہ جو ہے نا ریڈیو والے جن کو اکثر لوگ ٹھیلے والے بھی کہتے ہیں یہ بھی یہاں پہ بہت زیادہ پائے جاتے ہیں کوئی بھی چیز میں تو سمٹیم جب ناہز زیادہ دوسر جانا ہونا تو یہاں سے آ کر اپنے سوٹ کے لیے لیسز بھی لے لیتے ہیں ڈائی بھی ہو جاتے ہیں اور بڑے اچھے نا مل جاتے ہیں لیکن برحال میں نے یہاں سے کبھی اپنے لیے لیے نہیں ہیں وہ میں کئی اور سے ہی لے لیتی ہوں یہاں سے میں صرف لیسز بغیرہ لے لیتی ہوں بڑے اچھی مل جاتی ہیں لیسز اور سبزیاں وغیرہ جب نا کٹی لینی ہونا تو پھر میں یہاں سے لے لیتی ہوں یہاں پہ آکے ایک ہی دفعات بڑھن کے ساتھ یہ دیکھئے یہاں پہ نا ایک شوز والی دکان تھی بلکہ دو تین سے میں نے دیکھے تھے تو یہاں سے مجھے پسند آئے تھے تو پھر میں نے یہاں سے لے لیے تھے یہاں بڑی اچھی شوپ تھی یہاں پہ لیڈیز دیکھیں جنٹس پیز تیشوز تھے لیڈیز دی چپلیں بھی تھی اور ساتھ میں جو تھے برائیڈل ور اور پارٹی ور بھی تھی تو میں نے کہا چلے ساتھ سا میں چھوٹ چھوٹ سے کلیپ لے لیتی میں نے آپ دکھا دوں گی تو یہاں پہ مجھے تو کفی اچھی لگی تھی ابراہین کے لیے میں سکول شوز ہو تھے وہ یہاں سے لے لیے تھے مجھے پسند آگئے تھے تو باقی یہ شوپ تھی یہ جناب یہ نیکسٹے کا کلیپ ہے تو یہ ہم شام کو گئے تھے کیونکہ ہم آجاتے ہیں کام سے تو پھر ہم رات کو جو بھی پٹیزنگ گئرہ یہاں پھر کہیں جانا ہو تو آپٹنگ پہ یہاں پھر بچوں کے ساتھ یہاں پھر کہیں بھی تو پھر ہم رات کو ہی نکلتے ہیں کیونکہ ٹائم ہوتا ہے ان کے پاس بھی یہ ایزی ہو جاتے ہیں سارے کاموں سے فری ہوتے ہیں تو یہاں پہ میں بیگ لیے نہیں آئی تھی اور ساتھ میں سپریشنری کی چیزیں تو سپریشنری کی چیزیں وہ تو مجھے مل گئی تھی تو بیگ کے لیے پھر مجھے کافی خوار ہونا پڑا تھا مجھے پسند نہیں آرہا تھا کوئی بھی پہلے ایک شاپ پہ نکلے ہیں پھر ہم دوسری پہ پھر تیسری پہ ایسے تین چار شاپ جو تھی وہ گئی تھی میں تو پھر میں نے کہا چلو اور میں کہاں جاؤں پھر میں نے نہ یہاں نانا کرتے بھی پھر میں نے نہ پرچیز کر لیا تھا ایک بیگ میں نے کسی دن ڈیٹیل کے ساتھ یہاں پہ آپ کو شاپ بھی دکھاؤں گی جو کپڑے والی ہیں جو بڑی بڑی میں شاپس ہیں وہ بھی دکھاؤں گی اور ساتھ میں جو کروکری کی شاپ یہاں پہ بہت اچھی کروکری مل جاتی ہیں اور جو ڈیلی ہمیں جو چیزیں چاہتی ہیں وہ بہت اچھی مل جاتی ہیں تو پھر جاتے جاتے یہاں پہ ایک جو نا ایک اور شاپ پھر مجھے نظر آگئی ایک نہیں میں نے تین چار شاپ دیکھی تھی تو سب وہ پہ ایک ہی جیسے تھے تو میں نے کہا چلے ہس بندوں تھے تھک گئے تو پھر ہم نائس شاپ پہ آگئے تھے تو یہاں سے میں بیگ دیکھ رہی تھی یہاں سے تو یہ دیکھیں یہ تھا یہ شاپ تو پھر ایک جو تھا وہ میں نے بیگ لے لیا تھا اور کافی ٹائم ہو گیا ہوا تھا ابراہیم کو یہاں پہ مارکر کلر پسند آگئے تھے اور سکول میں والے وہ پینسر کلر کہہ رہے تھے تو میں نے اس کو سمجھایا میں نے کہا ٹھیک ہے بیٹا وہ سکول میں آپ کے پینسر کلر جو ہیں وہ چاہیے مارکر نہیں چاہیے تو پھر وہ بڑی جلدی مان جاتا ہے بات وہ ایتی ضد نہیں کرتا ہاں ماشاءاللہ سے اسلام علیکم میں نے اپنی شاپنگ کر لیا تو پھر ایک سکول جانے کے لیے اور بڑا ہی خوش ہے یہ دیکھ رہیں گے یہ جو ایکل سے جو بیگ ہے یہ شوڑڈر سے نہیں اترا ہوا یہ بڑا زیادہ خوش ہوا ہے یہ دیکھیں یہ بیگ لے گیا ہیے ہم سکول سے اور اب بھی چلے دی ابراہیم کیلئے سکول کی شوپنگ گیورپ و چیک کر لیتے ہیں چلے ابراہیم آپ دکھائیں گے ہمیں کہ آپ نے کیا 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 لے گیا ہمیں دکھائیں یہ دیکھا وہاں واو چلے ہودر سے بیٹ کے دکھائیں گے آپ ہمیں ٹھیک ہے تو یہ میں نے ابراہیم کیلئے سکول بیگ لیا تھا اور سکول والوں کی نتا ہے رقائرمنٹ کی کہ وہ ہمیں ساتھ میں جناب پروائیڈ کی جائیں کلر پینسل تین پینسل اور تین ریزر اور تین شاپنر پروائیڈ کیے جائیں پھر میں ساتھ ہی لیا ہی تھی سٹیشنری کی شاپ سے میں نے کہا کیا بات میں باہر پار جائیں گے ایک دفعہ گئے تو ہے تو پھر میں بولے آئی تھی پھر لنچ باکس تھا جی ابراہیوں کو بہت کریز ہوتا ہے لنچ باکس اچھا اس کو نہ میں نے چھ مہینے پہلے میں نے مینٹلی پرپیئر کرنا شروع کر دیا تھا کہ بھئی آپ نے سکول جانا ہے پر میں نے اس کو یہ نہیں تھا پتایا کہ آپ نے ادھر جا کے پنڈ میں تو میں نے اس کو یہ ہی کہا تھا کہ آپ نہ ادھر جاؤ گے آپ کے بہت سارے فرینڈز ہوں گے آپ کی بڑی پیارے ٹیچر ہوں گی تو وہ آئیسا ایسا اس کو میں نے مینٹلی طور پر پر پرپیئر کرتے رہی تھی تو پھر کچھ جو بچے ہوتے ہیں دیکھ کے بھی تو اس کو لنچ باک کا بڑا کریس تھا کہ میرا لنچ باکس ہوگا میں لنچ باکس میں لنچ لے کے جاؤں گا تو پھر میں نے ایک لنچ باکس بھی لے لیا تھا اس کے لیے اور یہ جو تھے یہ تھے سکول شوز اس کے تو پھر میں نے کہا چلو میں سب دکھا دوں کہ میں لے کے آئی تھی ہاں جی تو اب نا ابراہیم کی جو نا سکولنگ شروع ہو جانی ہے اللہ 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 کا شکر ہے تو پھر میں نے کہا جو چیزیں لے کے آئی تھی میں آپ سے پر ساتھ شیئر کر دوں تو ایک دن تو میں صبح گئی تھی آس بڑھ میں رہ گھر تھے تو پھر میں نے ان کو بولا میں نے کہا چلے ساتھ چلے دیکھتے ہیں فرائیڈ والا دن تھا ایسے وہ تو جو تھا تب ہم گئے تھے تو ایک ہی چیز ہمیں ملی تھی سکول شوز صرف ہم مل سکتے تھے باقی جو تھے جب میں کا ٹائم ہو گیا تھا تو شوپ ٹوٹل بندوں نے شروع ہو گئی تھی تو اس کے باقی جو میں پھر نیکسٹ جو جو میں ساتھ چیزیں کمپلیٹ کر کے لے ہاں سکول کی ریکوائرمنٹ تھی نیکسٹ دینا ہم گئے تھے تو پھر باقی چیزیں سکول میں لے آئی تھی سکول کی ریکوائرمنٹ تھی آپ کلر ریکوائرمنٹ بچے پینسل زیادہ کڑر کر دیتے ہیں تیچر خود دے دے گی چلے یہ بھی اچھی بات ہے ایک دفعہ دے دیں گے پروائیٹ کر دیا جائیں گے چلے بعد میں ہمیں بھی ہمیں بھی ساتھ میں لے آئی شکر ہے سکول جائے گا ابھی دوسرے بڑا سکول جائیں گے اس کو یہی ہے ابھی سکول جائیں گے لنج باکس اس کو بڑا مجھے کھا لنج باکس مجھے لے اس کو دوسرے جائیں گے اب اس پر دن میں اس کو شیئر کروں گی دیکھتے ہیں پہلے دن میں کیا ہوتا ہے ابھی میں اس کو مجھے مجھے لینے آئیں گے پھلا میں اس کو لینے بھی چھوڑنے بھی خود جاؤں گی مجھے بے جائے گی تو پھر انشاءاللہ اس کے باباوں نے اس کو چھوڑایا کریں گے لینیاں پھر لے کے آنے کی ذمہ داری جو ہے وہ پھر میری ہوگی تو چلے ساسا پیرٹس کی تو بڑھا کافی زیادہ جو ہے جو ساسا بڑھتی جاتی کم تو کسی بھی موقع پر نہیں ہوتی یعنی تھا کہ آپ میری چینل کو سبسکرائب ضرور کیجئے آپ ویڈیو دیکھتے ہیں سبسکرائب نہیں کرتے تو بھئی سبسکرائب کرنے کے بٹن کے بنا پیسی نہیں آتے کوئی بھی آپ پر کوئی بھی پیمنٹ نہیں لگنی پڑھنی کہ سبسکرائب کر لیا آپ نے تو اب آپ نہ ہمیں پی کریں سبسکرائب کریں میرے چینل کو اور لائک کریں اور اپنے فرنس اور فیملی کے ساتھ شیئر کریں اور ویڈیو اچھی لگیے تو ضرور مجھے بتائیے گا مجھے اسیس کا انتظار ہے کہ کوئی نہ کوئی تو مجھے بولے گا کہ یہ ویڈیو اچھی لگی ہے تو میرے چینل کو لائک شیئر ہے سبسکرائب ضرور کیجئے گا اور اپنی دعاوں میں مجھے بھی یاد رکھیں اللہ تعالیٰ آپ کے لئے بھی آسانیاں کریں اور میرے لئے بھی آسانیاں کریں اور اسرک بھی اللہ اور باقی سارے کلمات جو ہے نا وہ جتنے بھی آپ کو یاد ہے تھوڑے بہت جو ہے نا وہ اپنی زندگی میں ضرور شامل کریں اللہ تعالیٰ جو ہے نا وہ ہمارے لئے برکات سے دیتے ہیں تو جناہاں مجھے اپنے زیادہ دیتے ہیں آپ کو آج کی ویڈیو بہت اچھی لگی ہوگی اللہ حافظ